عمران خان نے ابھی اقتدار سنبھالا نہیں اور پہلے ہی مودی اور بائیڈن کی نیندیں حرام کرنا شروع کر دی ہیں خان بھی بڑا عجیب بندہ ہے ڈرتا ورتا بلکل بھی نہیں امریکہ جیسی سپر پاور نے خان سے اقتدار چھین لیا چلتی حکومت کو گرا دیا آج ابھی صرف پنجاب حکومت کا اقتدار ملا ہے اور خان نے امریکہ اور بھارت کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو روس نے کپتان سے متعلق بات کہی تھی وہ ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہے روسی میڈیا نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کون سا بڑا دعویٰ کیا تھا جو آج سچ ثابت ہو چکا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے دوستو جیسا کہ میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ یہ سازش اور مداخلت عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ امریکہ جیسی سپر پاور اور پاکستان میں بیٹھے چوروں اور لٹیروں کے خلاف ہمارے نامعلوم افراد نے کی ہے جس کو آج پاکستانی قوم نے اپنے نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر کامیاب بنایا ہے اور ہم سب نے مل کر امریکہ جیسی نام نہاد سپر پاور اور پاکستان میں بیٹھے چوروں کو نہ صرف بے نکاب کیا بلکہ شکست سے بھی دوچار کر دیا ہے دوستو خان اب واپس اپنے مشن پر آ رہا ہے جی ہاں وہی خان جس نے مودی اور بائیڈن کی ناک میں دم کیا ہوا تھا جس نے پاکستان کے دشمنوں کی نیندیں حرام کی ہوئی تھیں کیونکہ پاکستان ایک خوددار پاکستان بننے کی طرف رمہ دمہ تھا لیکن پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان میں بیٹھے چوروں لٹیروں کے ساتھ مل کر سازش کی اور سوچا کہ ہم عراق ایران اور شام فلسطین کی طرح پاکستان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے لیکن شاید امریکہ جیسی نام نہاد سپر پاور اور پاکستان کے دشمن بھول گئے کہ پاکستان میں آج بھی محب بیوطن پاکستانی اور پاک فوج کا سایہ سلامت ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت الٹ رہتی ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کے دشمنوں کو پوری دنیا میں زلیل و رسوہ کر دیا ہے دوستو خان نے اقتدار سنبھالتے ہی مودی کے نام پہلا پیغام بھی جاری کر دیا عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا فاشسٹ مودی سرکار کی جانب سے تہار جیل میں کشمیری رہنما یاسین ملک کو پہم تشدد کا نشانہ بنانے اور انہیں بھوک ہرطال پر مجبور کرنے کی شدید مضمت کرتا ہوں ان کی زندگی نہایت خطرے میں ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا یاسین ملک کو جب عمر قید کی سزا سنائی گئی اس وقت بھی شہباز زرداری حکومت نے بھارت کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دیا تھا کیوں دیتے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم بھارت کے خلاف بولے تو مائی باپ امریکہ ان سے ناراض ہو جائے گا لیکن خان نے واپس آتے ہی نہ صرف مودی سرکار کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کے خلاف آواز ولند کی بلکہ عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ بھارت کے اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف فاری کا روائی کی جائے دوستو یہاں آپ کے ساتھ بڑی خبر بھی شیئر کرتا چلوں خان کے ساتھ مل کر ہی چین سی پیک کے لیے بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا لیکن جیسے ہی خان کی حکومت گرائی گئی اور شہباز زرداری ٹولے نے امریکہ کی طرف رخ کر لیا اس وقت سے چین نے سی پیک پر کام روکا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس وقت بھی ویڈیو بنائی تھی جب خان کی حکومت گرائی گئی تھی اور بتایا تھا کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے چین سخت ناراض ہے کیونکہ ایک کشتی میں دو دشمن سوار نہیں ہو سکتے چین نے بڑے واضح انداز میں پاکستان کے چھوٹے بڑوں کو پیغام بھیجوا دیا تھا کہ دیکھو پاکستان کو بڑا واضح فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے یا امریکہ کیونکہ شہباز زرداری ٹولے کو بقول امران خان امریکہ سے ڈالر مل رہے تھے اس لیے شہباز زرداری ٹولے نے اپنی تجوریاں بھریں اور چین کو اللہ حافظ کہہ دیا لیکن اب خان کی واپسی کے ساتھ ہی چین نے ایک دفعہ پھر اپنا رخ پاکستان کی طرف کر لیا ہے اب چین نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر خان کی دوبارہ حکومت آ جاتی ہے تو چین ماضی کی طرح غیر مشروط پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہے چاہے اس میں آئی ایم ایف کے کرزوں کی ادائیگی ہی کیوں نہ ہو دوستو ایک اور بڑی خبر بھی چلتے چلتے آپ کو دیتا چلوں ایک طرف جہاں خان کامیابیاں سمیل رہا ہے وہیں دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز میں پھوٹ پڑ چکی ہے ذرائع کے مطابق اس وقت نواز شریف اپنے بھائی شہباز شریف سے سخت ناراض ہیں کیونکہ نواز شریف کا ماننا ہے کہ شہباز شریف کی مفامت کی پولیسی کی وجہ سے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جو مقبولیت تحریک عدم اعتماد سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی آج اس سے کہیں زیادہ مقبولیت عمران خان حاصل کر چکا ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد سے جو حالات ہماری حکومت نے عوام کے لیے بنا دیے ہیں اس کے بعد سے زمنی الیکشن میں جو حال مسلم لیگ نون کا ہوا ہے جنرل الیکشن میں اب کیا ہوگا کس موں سے عوام سے ووٹ مانگے گے بجلی گیس کے بلوں میں حیران کن اضافہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ اب کون دے گا ہمیں ووٹ دوستو آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو زرداری بڑے مزے سے کہتا تھا ہمارا وزیراعظم تو شہباز شریف ہے یہ بڑی چیز ہے زرداری اس نے جان بوجھ کر شہباز شریف کو ایسے وقت میں وزیراعظم کے لیے آگے کر دیا جب اسے معلوم تھا کہ معاشی بہران سامنے کھڑا ہے مجھے تو حیرانگی اس بات کی بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس تو عساق ڈالر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے اس وقت کیوں نہ نواز شریف کو خبردار کیا کہ میاں صاحب عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اسے یہ یہ معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کیوں اس وقت عساق ڈالر صاحب نہیں بولے کیوں انہوں نے نواز شریف کو اس علمیے سے آگاہ نہیں کیا اگر اس وقت عساق ڈالر نواز شریف کو حساب لگا کر بتا دیتے کہ عمران خان کی حکومت کے بعد ہمیں ان ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے شہباز شریف صاحب کو اس دلدل میں مت اترنے دیں تو شاید آج صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے قدریں مختلف ہوتی بلاول کو بنا دیتے وزیر آزم چلو بلاول نہ سہی پیپلز پارٹی کی کسی اور شخصیت کو وزیر آزم بنا دیتے تاکہ یہ جو گند ملبہ نواز حکومت پر گر چکا ہے وہ پیپلز پارٹی کے کوٹ میں جاتا لیکن زرداری نے چال چلی اور بار بار مسکراتے ہوئے یہ کہتے نظر آئے کہ ہمارا اگلا وزیر آزم تو شہباز شریف ہی ہوگا خیر دوستو اب کیا فائدہ جب چڑیاں چک گئیں کھی دوستو اب زرداری اگلے پلان کے لیے مشن لاہور پر دوبارہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق انقریب ہے کہ زرداری سندھ حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی مزید قربانی دلوائیں ذرائع کا کہنا ہے کہ انقریب پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے زرداری صاحب مشن لاہور کے لیے پہنچ چکے ہیں جہاں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے دس عراقین کے ووٹوں کے خلاف دوبارہ عدالت میں جا رہے ہیں جہاں انہیں منعرف عراقین کا درجہ دلوا کر ڈی سیٹ کروانے کی ایک کوشش کی جائے گی لیکن دوسری طرف حالات اس کے برعکس موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے بیس حلقوں میں ہونے والے زمنی انتخابات کے نتائج اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اتحادی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا جو نعرہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور ان کے چند مہینے کے اقتدار میں ہونے والی مہنگائی کا غصہ عوام نے ان کے خلاف ووٹ دے کر اتارا ہے ان حالات میں اگر سیاسی عدم استحقام ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو معاشی محاذ پر بھی پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے عوامی منڈیٹ کا اعترام نہ کرنے کی وجہ سے پہلے ہی گزشتہ چند مہینوں کے دوران معاشی ابتری اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ سروں پر منڈلا رہا ہے مرک میں اس وقت ایک ڈالر کی قدر 227 روپے کا ہنسہ عبور کر چکی ہے اور اس میں اضافہ رکنے میں نہیں آ رہا جبکہ پیٹرل کی قیمت بھی 233 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے شہباز زرداری حکومت بیچاری بھی اب کیا کرے الیکشن کی طرف جائے گی تو بھی شکست اور نہیں جائے گی تو عوام ان کا جینا محال کر دے گی اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین عوامی منڈیٹ کا اعترام نہ کرنے کی وجہ سے پہلے ہی گزشتہ چند مہینوں کے دوران معاشی ابتری اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ سروں پر منڈلا رہا ہے مرک میں اس وقت ایک ڈالر کی قدر 227 روپے کا ہنسہ عبور کر چکی ہے اور اس میں اضافہ رکنے میں نہیں آ رہا جبکہ پیٹرل کی قیمت بھی 233 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے شہباز زرداری حکومت بیچاری بھی اب کیا کرے الیکشن کی طرف جائے گی تو بھی شکست اور نہیں جائے گی تو عوام ان کا جینا محال کر دے گی اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین